مولا یا سلی و سلیم دائمًا نابات حضرت سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جتنی خواتین آئیں ان کو قرآن نے ازواجہ امہاتہم کے لقب سے بیان فرمایا یعنی جتنی بھی خواتین ہیں یہ سب ایمان والوں کی مائیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو عام عورتوں کی نسبت زیادہ دیا گیا جیسے اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک آیت مبارکہ محمد صاحب میں تلاوت کی تھی یا نساء نبی لسنہ کا حدی من النساء کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے ایک تو ازواج متحرات کا ماں ہونا ایک فضیرتیہ ہو گئی دوسرے یہ ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے دوسری فضیرتیہ ہو گئی تیسرے یہ ہے کہ جو بھی خاتون نیکی کرے اللہ اس کو عجر عطا فرماتا ہے لیکن ازواج متحرات کے لیے باعث میں پارے کے پہلی آیت میں جو بات بیان فرمائے گی وہ یہ ہے کہ باقی عورتیں عمل کریں ایک ان کو ایک عجر ملے گا مگر یہ ازواج متحرات کی شانی ہے کہ یہ عمل ایک کریں گی اللہ تعالی ان کو دگنا عجر عطا فرمائے گا تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر چوتھی قدارش اعتبار سے یہ ہے کہ دیکھئے کہ نبی اپاک علیہ السلام کی ازواج کے علاوہ کوئی بھی خاتون ہو جس کے شور کا انتقال ہو جائے تو وہ عدد پورا کر کے عدد کی تکمیل کے بعد کسے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ نبی اپاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی خاتون کو اجادت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے بعد میں اور پانچوی قدارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ دیکھئے کہ ماں سے عام طور پر پردہ نہیں ہوتا بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے اور ساری بات بندہ ماں سے بے تکلفے کے اعتبار سے کر دیتا ہے لیکن ادواج مطہرد اللہ تعالی عنہنہ کا معاملہ جو امت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا بے تکلفانہ رویہ کوئی امتی اختیار نہیں کرے گا اگرچہ وہ ماں کے حکم میں ہیں اور یہ بیٹے کے حکم میں ہیں لیکن پردہ بھی رہے گا اور بے تکلفی وغیرہ کا معاملہ بھی کسی بھی طرح کا یہاں پہ نہیں ہوگا تھے وہ خصوصیاتیں جو ازواج مطہرد اللہ تعالی عنہنہ کو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں اور یہ ساری وجہ فقط نبی پاک علیہ السلام کے حبال اعق یعنی حضور کی نکاح میں آنے کی وجہ سے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ القابات کے اعتبار سے دیکھئے کہ آپ کا نام خدیجہ ہے اور لقب آپ کا کبرا ہے آپ کے والد محترم کا نام خوائلی تھے خدیجہ بنت خوائلی اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے حضرت خدیر اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کا لقب القبرا بیان فرمائے گیا خدیجہ تلقبرا تو خدیجہ آپ کا نام ہے القبرا آپ کا لقب ہے دوسرا لقب آپ کا بیان فرمائے گیا طاہرہ یعنی اس معاشرے کے اندر جس میں ہر طرح کی ہم نجاست و گندگی و جہالت دیکھتے ہیں لیکن آپ اتنی پاکیزہ خاتون ہیں اس معاشرے کے اندر کہ دو نکاح اگرچہ پہلے ہو چکے ہیں آپ کے دونوں شوار دنیا سے پردہ کر چکے انتقال کر چکے ہیں اس کے باوجود آپ کی شان یہ ہے کہ مالدار خاتون ہیں آپ اور ہر طرح کی آسائش آپ کے پاس موجود ہیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے سرفراز کیا گیا کہ آپ ایسی پاک طیب اور طاہرہ خاتون ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر آپ جیسی کوئی طاہرہ خاتون موجود نہیں تھی اسی طریقے سے آپ کا ایک لقب ملیقت العرب اس اعتبار سے بین کیا گیا یعنی گویا کہ عرب کی ملکہ ہونا ہر بندہ جانتا ہے کہ عرب کے اندر ایک حسن جمال کا معاملہ تھا لیکن سیدہ خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے اللہ نے آپ کو کردار کے اعتبار سے پاکیزگی اور طہارت ادا فرمائی جس طرح مال کے اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو غنی فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے حسن جمال کے اعتبار سے آپ کو ایسا ممتاز کیا تھا کہ آپ کو ملیقت العرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ تعالی کا بطال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے فرمایا یہاں پہ میں اسطلاح معاشر کے لئے ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھئے سیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ تاجرہ ہیں بہتین قسم کی تجارت کرنے والی ہیں اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے مشورے پہ آپ ہی کا مال بطور مداربت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے صحیح یعنی مال ان کا تھا اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم بیسے تو مدارب مال لے کر کے گئے تھے اور جو نفع وغیرہ تیہ ہوا تھا جب نبی مقرم علیہ وآلہ وسلم واپت تشریف لے ہیں تو جو نفع تیہ ہوا تھا اس کا دونہ سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے دوسرے ایک آپ بھی دیکھئے کہ جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد ہو گیا نکاح ہو گیا اس کے بعد کیفیت دیکھیں پہلے تجارت بھی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ان کی صیرت کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بعد میں تیارت کو جاری رکھا تھا بلکل بھی نہیں سارے کا سارا مال کا معاملہ یہاں دے دیا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو اور ساری ذمہ داری جو تھی تیارت و دیگر چیزوں کہ نبی پاک علیہ وسلم نے پھر اس کو نبھایا آپ نے کیا کام کیا آپ نے نبی پاک علیہ وسلم کے آرام کے لئے احتمام کیا یعنی گھر اور گھرداری کے سارے معاملات کو آپ نے اپنی ذات پر اس طریقے سے لے لیا کہ نبی پاک علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں ان کی تربیت ان کا خیال ساری چیزیں یہاں تک کہ نبی پاک علیہ وسلم کبھی آرام کا خیال اور آپ اس سے اندادہ لگائیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں غارِ ہرہ تو جو لوگ گئے ہیں مکہ ان کو اندادہ ہوگا اور جو غارِ ہرہ میں بھی حمد کر کے تشریف لے گئے ہوں تو انہیں اندادہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ یعنی جہاں اس وقت قابط اللہ شریف موجود ہیں وہاں آپ کی رہائش وہاں سے پیدل وہاں جانا غارِ ہرہ تک اور پھر نیچے سے اوپر جانا اوپر جا کر نبی پاک علیہ السلام کو کھانا اور پانی پیش کرنا تو اب دیکھیں کتنا جماع وردی کا کام ہے یہ لیکن آپ کو کہیں تیارت نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اور نبی پاک علیہ السلام کے جو معاملات ہیں وہ سب آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی رشتے آپ دیکھیں گے دیگر لوگوں کے وہاں پہ آپ کو کوئی چپ قلش کوئی مزاج کے خلاف بات ہونے پہ کوئی جھڑپ یا مزاج کے خلاف بات ہونے پہ کوئی ناراضی یا کوئی دل میں بات یا کوئی شکوہ نہ ترائے گا پچیس سالہ رفیقہ حیات میرے آقا علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ ان پورے پچیس سالوں کو دیکھ لیجئے گھر کے اندر ہے گھر کے بار کہیں بھی نہ حضور کو ان سے کوئی شکایت ہوئی ہے نہیں نہ حضور سے کوئی شکایت ہوئی ہے یہ جو ایک مثالی گھنانی کی ہم بات کرتے ہیں مثالی خاندان کی ہم بات کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہے گھر کی خواتین کو آج ہمارے خواتین سہری بناتی ہیں افطاری بناتی ہیں گھر کی ذمہ دار ہیں ان پر بہت زیادہ آ جاتی ہیں بعض اوقات کوئی شکوے کی بات تم کیا کرتے ہیں بھار جا کے تمہارے لیے میں سہری بناتی ہوں تمہارے افطاری بناتے ہوں تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے ہمیں قدر ہے بہت کہ دائرے کے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں شکر گدار بھی ہیں اور احسان مند بھی ہیں جو بھی آپ جملہ کہیے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر مقصود اللہ کی رضا اور شوہر کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ دونوں میہ بیوی کے درمیان بڑی محبت اور مہنگی کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی کیا بات ہے اور ہوسٹ کے درمیان اور پروڈیسر کے درمیان ڈائریکٹر کے درمیان بھی اگر اچھا رشتہ ہو جب وہ کہے گا کہ بریک پہ جاؤ اور ہوسٹ چلا جائے تو رشتہ اچھا رہے گا بریک